اعوذ باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب چینل لحظے بھی کھانا کھ جانا میں آپ سب کا سواگت ہے چل آج ہم ایک بڑی اصی ریسیپی بناتے ہیں چل آج ہم ایک مزیدار بہتی ٹیسٹی ہلڈی کھیر بناتے ہیں نہ اس میں سکر گرے گی نہ اس میں گڑ گرے گا نہ اس میں مصری گرے گی اسے ہم کیسے مٹھے کرتے ہیں چل آؤ دیکھتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ ضرور ایک بار ٹرائے کرنا میری ویڈیو اچھی لگتے ہو تو لائک کرنا سیار کرنا زیادہ سے زیادہ اور کمیٹ کرنا اور نئے ہو تو سسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن ضرور ربانا چل آؤ آؤ آج ہم ایک بڑی اصی ریسیپی بناتے ہیں ایک نئی ریسیپی بناتے ہیں کیا آپ اس طریقہ سے ریسیپی بنائے ہیں کبھی آؤ چل آؤ دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں کھیر ہم کیسے مٹھے کریں گے چل آؤ دیکھتے ہیں ایک سکرائٹ گرنے کے جوس سے ہم آج کھیر بنائیں گے مٹھے کھیر بہت ہی سوادشت مزیدار اور ہیلوی اس کے لئے ہم دو لٹر گرنے کے جوس لیے ہیں جو ٹھے لیویلے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے پاس سے ہم گرنے کے جوس دو لائے ہیں اس طریقہ سے ہم ایک چھنلی کے جریہ سے چھان لیں گے بہت ہی مزیدار بنتا ہے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں گرنے کے جوس سے کھیر ہم بہت ہی مزیدار بنتا ہے اسے ہم چھنلی سے چھان لیں گے اور گیس میں سے ہم آئی فلیم میں بٹھائیں گے اسے ہم آئی فلیم میں تب تک پکائیں گے چل آتے ہوئے اس طریقہ سے چل آتے ہوئے جب تک نہ یہ ٹونٹی فائب پرسنٹ نہ رہ جائیں ہم ایسے چل آتے ہوئے اسے ہم بنائیں گے اب لو فلیم میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ٹائم لگے گا آپ کے پاس ٹائم ہو تو لو فلیم میں بنا سکتے ہیں بار بار چیک کرتے ہوئے ایسے ہم چار بھاگ سے ایک بھاگ ہونے تک ہم اسے پکائیں گے اے ہونے تک ہم چلو کھیر کی تیاری کرتے ہیں اب ہمارا کھیر کے لیے ہم نئے چاول لیے ہیں ہم چھان چکے ہیں اچھی طریقہ سے ساپ کر کے اسے آدھا گھنٹا بھگو چکے ہیں سوک کر چکے ہیں یہ خوزبودار چاول ہوتا ہے کھیر کے لیے ہم لوگ کا کھیتی میں ہوتا ہے نئے چاول میں کھیر بنانا چاہے بہت ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہم رائزوگرام رائز لیے ہیں اسے ہم ایک گھنٹا رائز ہونے سے پانچ گھنٹا پانی آڑ کریں گے اس کے لیے ہم دو ناریل کو اس طریقے سے گھرائن کر چکے ہیں اس میں ہم آڑ کر لیں گے پانچ سے چھے ہری لائچی ایک موٹی لائچی کالی لائچی لیں گے اسے کھوٹ لیں گے اسے بات میں ڈال لیں گے آڑ کریں گے اسے چلاتے ہوئے نائے رائز ہے اسے تھوڑا تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم چلاتے ہوئے اسے پکائیں گے دو بی لیب لیں گے دو سے تین اور نہ نیچے اس کے نیچے میں بیٹ جائے گا نیا چاول ہے اس طریقے سے ہم کبھر کر کے اس میں ہم نمہ کار کریں گے اس کو ہم کبھر کر کے پکائیں گے چیک کرتے ہوئے دیکھو ہمارا پانی اور چاول ایک ساتھ میں ڈالیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیپس ہے پانی اور چاول ساتھ میں ڈالنے سے جلدی چاول گھول جاتا ہے جلدی پک جاتا ہے پانی کے ساتھ اوبال آنے سے رائز ہمارا جلدی پک جاتا ہے دیکھو ہو گیا ہے اس طریقے سے کر لیں گے ہم دھائی لٹر دو دیئے ہیں اس کے لئے پھول فیٹ ملک اوبال کر رکھ چکے ہیں اس میں ہم آڑ کریں گے بہت ہی مزے دار بنتا ہے اسے ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے اس میں ہم جو ہری ہری الائچی کالی الائچی کوٹ کے رکھے اس میں ملا گے لیں گے ایک چمز کے ساہ ہیتر سے اسے گھوٹیں گے گھوٹ لیں گے گھوٹنی کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے بنانے سے وہ اپنے کھول جاتا ہے اس میں رائچ دیکھو جو گننے کا جوس ہوتا ہے وہ ہمارا 3% سک گیا ہے اس میں ہم آڑ کر لیں گے کھیر میں ہم آڑ کریں گے اسے چلاتے ہوئے 5 سے 7 منٹ پکائیں گے پھر اس میں ہم اب جو چاہ ڈال سکتے ہیں ہم اس کے لئے کاجو لیں ہیں 300 گرام کاجو لیں ہیں آپ چاہ تو جتنا بھی آڑ کر سکتے ہیں اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم کٹ کر اس میں ہم آڑ کر لیں گے اور تھوڑا سا اس میں ہم کھسمی سار کریں گے آپ جو بھی چاہ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فوٹ ڈال سکتے ہیں آپ کا مرجی ڈرائی فوٹ تھوڑا سا ڈال نے سے اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کے لئے ہم ڈرائی فوٹ کے استعمال کر رہے ہیں اب چاہے تو صرف ناریل سے بھی بنانے چلو اس سے ہم اب صور کرتے ہیں آپ ضرور ایک بار ٹرائی کرنا اس طریقے سے بنانے کی گننے کے جوز سے بنانے کی بہت مزیدار بنتا ہے دیکھو کتنا سندر بن گیا ہے تھوڑا سا خسم تھوڑا سا کچو سے ہم اس گان نس کریں گے آپ ہمارا ساتھ دینے کے لئے بہت بہت شکریہ تھانکس پر واشنگ اللہ حفیظ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھو گے ملتے گگر ساتھ ملتے بہت